بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم بنانے لگ گئے ہیں حلیم جھٹ پر تیار ہونے والا ٹھیک ہے جی اس کے لئے ہمیں چاہیے موں کی ڈال، ماش کی ڈال، مسور کی ڈال اور چاول یہ تقریبا ہم نے لے لیا آداد گلاس آپ لے لیں بلکہ بس کو ایک کپ لے لیں اور یہ ہم نے دیا ہے سات گندوں کا دلیا اور یہ ایک گلاس لے لیا اگر آپ کے پاس جو کا دلیا ہے تو وہ بھی آپ ڈال دیں لیکن یہ کہ کم ڈالوں سے بنانے والا حلیم ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے گوش ہے گوش آپ کو جتنی آپ کی یہ کے قوانٹی آپ لے رہے ہیں اس حساب سے ہم لے لیں گے تقریبا ہی ایک کلو گوش ہے جس میں تھوڑی ہڈی بھی ہے جو میلہ دگا لوں گیوں بال کے اور جی ساتھی ہم گوش کل گالیں کے پریشر دالیں تو گل جاتی ہیں جلدی اور آدھے گھنٹے میں دالیں گل جائیں گی آدھے گھنٹے میں گوش گل جائے گا اور جی ہمارا حلیم تیار ہو جانا ہے بڑا جلدی تو یہ دیکھیں جی آگے آگے اس میں لیسن ادھر کا پیس ڈالا دو چمچ نمک ڈال دیئے دو چمچ اور اس کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے تقریبا اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور یہ رکھیں جی یہ تیار ہو گیا چی کے دالیں بھی بوائل ہو گی گوش بھی ہو گیا اور ہم ساتھ ہی جو ہے پروزیسر لیں گے اور پروزیسر میں ہم جلدی سے دالوں کو میش کر لیں گے ہے نا بڑا جلدی تیار ہونے والا حلیم جس میں اتنا ٹائم نہیں لگا اور ایک گھنٹے میں تیار ہو جائے گا یہ حلیم اور ساتھ ہی جی ہم نے آئل لے لیا تھوڑا سا تقریبا دو آپ بڑے چمچ لے لیں تیل کے اور یہ ہے کہ اس کے بیچ میں ہم نے لسن ادھر کا پیس ڈال ہے اور ساتھ ہی یہ میں نے جو ہے شرٹ کر لیا تھا گوش کو آپ بے شک میش کر لیں پیس لیں کوٹ لیں جیسے آپ کا دلہ کر لیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے نیشنل کا مسالہ لے لیا سارے مسالے بڑے مزدار ہوتے ہیں میں بس نیشنل کا تھا میں نے کہا نیشنل کا ڈال دیتے ہیں جی اور یہ تقریبا ایک پورا پیکٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نمک میچے کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے فلیور کے مطابق ٹھیک ہے یہ یخنی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور پھر اس کو اچھے سے تھوڑا سا جو ہے نا عبالہ آنے دیں اور یہ کی ہے اچھا سا اس میں جو ہے نا مسالہ مکس ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ یخنی ہے اگر آپ دال کو بلینڈ کرتے ہیں تو دال کی یہ کنسٹینسی بہت تھک ہو تو آپ اس میں یہ کی یخنی ڈال دیں اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے تو بڑے مزدار ہو جائے گا یہ حلیم فلیور بھی بہت مزے کھاتا ہے میں تو ویسے ہی اس میں یخنی ڈالتی ہوں فلیور کے لیے تو یہ کہ اب یہ دیکھیں یہ دال یہ کافی جو ہے نا تھک ہے تو اب یہ کہ اس میں ہم اس میں یخنی ڈالی ہے تاکہ جو ہے نا یہ صحیح ہو جائے اور اب یہ کہ اچھے سے ہیں میں نے اس کو تقریباً بیس منٹ پکایا ہے اگر آپ اس کو زیادہ دیر بھی پکا سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے اور اگر نہیں ٹائم ہے تو آپ کم دیر کے لیے اس کو کریں تب بھی بہت مزے دار یہ حلیم بنے گا بہت مزے کا بنتا ہے بہت جلدی کوک اور ایزی ریسپی ہے کہ ہم دوسرے حلیم بھی ہے کہ آپ ذریعی بات ہے کہ جو ہم کافی ٹائم کے لیے بناتے ہیں اس کا بھی فلیور بہت مزے کا ہوتا ہے اگر آپ کو بہت جلدی حلیم بنانا ہے تو یہ حلیم بھی بہت بیسٹ ہے آپ بنا کے دیکھئے گا فیڈبیک دیئے گا اور ٹرائی ضرور کریے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نئے ویلوگ کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا